حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر پیتن اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ پہ نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیے گا حاضر پیتن بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عربک سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے ہمارے اس کورس سے تو آئیے آج کے اس سبق میں ہم کل والے جملوں کو ہی ایک دوسرے انداز سے لیتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں کل ہم نے دو اسموں کو لیا تھا اور ایک حرف حرف جر یعنی پری پوزیشن کو لیا تھا اور وہ حرف جر تھا فی فی کو لے کر ہم نے مشق کی تھی ایک لفظ کو ادھر رکھا دوسرے لفظ کو ادھر رکھا اور بیچ میں ہم نے فی داخل کر دیا جیسے اللہ فی السمائی اللہ فی السمائی اللہ آسمان میں ہے حامید فی الحمامی حامید حمام میں ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم اسی مشق کو ایک دوسرے انداز سے جاری رکھیں گے ناظرین کرام کل کے جو سینٹنسز تھے وہ اس سوال کا جواب تھے کہ اینا اینا اللہ اینا حامید اینا ساعت لیکن آج کے جو سینٹنسز ہوں گے وہ اس سوال کا جواب ہوں گے کہ مازا فی السمائی مازا فی الغرفتی یا من فی الحمامی من فی الغرفتی کمرے میں کون ہے باتھروم میں کون ہے کمرے میں کیا ہے یا آسمان میں کیا ہے تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے یہاں پر ہم دو لقزوں کو لکھیں گے جن کے بارے میں ہم کو جملہ بنانا ہے اس کے بعد ہم پری پوزیشن کو جوڑ دیں گے تو پہلا لفظ ہے الصدق اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے صدق یعنی سچائی الصدق نجات الكذیب ندم کذیب یعنی جھوٹ صدق کے الٹا اور ندم کے معنی ہے حسرت افسوس پشیمانی شرمندگی نجات کے معنی آپ جانتے ہی ہیں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے المدینہ حدیقت المدینہ مدینہ عربی زبان میں سٹی کو کہتے ہیں اور اگر ہم اس پر ال داخل کر دیں گے تو پھر تنوین ہٹ جائے گی المدینہ ہو جائے گا المدینہ ہم کبھی بھی نہیں پڑیں گے لیکن یہاں پر یہ بات بھی بتا دینا ضروری ہے کہ المدینہ کے اصل معنی شہر کے ہی ہیں لیکن بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو مدینہ کہا جانے لگا وہ اصل میں مدینہ الرسول تھا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مدینہ نبی لیکن اس کو اختصار کرنے کے لیے اس کو شوٹ رسول کو وہاں سے ہٹا دیا گیا نبی کو ہٹا دیا گیا اور شروع میں اللہ لگا کر المدینہ جب بولا جانے لگا تو پھر المدینہ سے مراد مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر جو اس وقت سعودی عرب میں ہے جس کی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تھی یہاں پر المدینہ سے مراد عام سٹی ہے کوئی بھی سٹی المدینہ یعنی سٹی حدیقت ان کے معنی ہوتے ہیں پارک الغرفہ پاقیمت غرفہ یعنی روم فاطمہ یہ ایک لڑکی کا نام ہے اتجار اتجار یعنی بزنیس ریبوحن 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 کے معنی ہوتے ہیں پروفیٹ فائدہ ریبوحن یعنی پروفیٹ اتجار بزنیس قلعہ نے مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے اور ہم اپنی بھاسہ میں بھی اسے بولتے ہیں حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ العمل برک کو کہتے ہیں اور برکت 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 یعنی برکت اردو میں بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں اگلہ لفظ ہے اسلاجہ 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 سلاجہ فریج کو کہتے ہیں آپ اسلاجہ اسلاجہ فریج کو عربی میں اسلاجتو کہتے ہیں یا سلاجتن کہتے ہیں لحمن لحمن یعنی گوشت القرآن القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو القرآن کہا جاتا ہے شفاءن 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 شفاء اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے یعنی کسی بیماری سے ٹھیک ہونا شفاء پانا الطریق 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 یعنی راستہ مسجد الحدیث حکمت 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 کی بات اقلمندی کی بات دانائی کی بات عربی میں اسے حکمت یا الحکمہ بولا جاتا ہے الحکمہ یعنی اقلمندی کی بات دانائی کی بات کام کی بات اور اسی سے دانا شخص کو الحکیم بولا جاتا ہے حکیم یا الحکیم اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک ہے الحکیم حکمت سے مراد یہاں پر وہ حکمت نہیں ہے جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں اردو میں جب حکمت بولا جاتا ہے تو عام طور پر حکمت سے مراد دوا دارو کرنا ہوتا ہے یا طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں اور معالج کو حکیم بولا جاتا ہے عربی میں جب ہم بات کریں گے تو حکمت سے مراد ہوگا اقلمندی کی بات قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ اور ہم نے لُقْمَان کو حکمت دی الحدیث حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یعنی قرآن و حدیث والا حدیث ہے یہاں اگلے لفظ ہے الْقَاعَةُ قَاعَةٌ قَاعَةٌ حَل کو بولتے ہیں قَاعَةٌ حَل کو بولتے ہیں جیسے کونفرنس حال کلاس حال تو عربی میں اگر اس لفظ کو ہمیں بولنا ہے تو قَاعَةٌ بولیں گے اب جس چیز کا وہ حال ہوگا وہ لفظ آگے آ جائے گا لیکن فی الحال یہاں ہم صرف حال کی بات کرنا ہے قَاعَةٌ یعنی حال بڑا کمرہ مُكَيْفُنْ 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 یہ آپ کے لیے نیا شبد ہے آپ اسے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں ذہن نشین کر لیں اس کے معنی ہوتے ہیں ایسی اَلْحَافِلَةُ اَلْحَافِلَةُ حافلہ عربی زبان میں بس کو کہتے ہیں بس جس میں سواری کی جاتی ہے اَلْحَافِلَةُ یعنی بس اِمْرَأَةٌ اِمْرَأَةٌ عربی زبان میں مرد کو رجلن کہتے ہیں اور خاتون کو اِمْرَأَةٌ کہتے ہیں اِمْرَأَةٌ یعنی خاتون اَلْحَافِلَةُ یعنی بس اِمْرَأَةٌ یعنی خاتون اَلْحَمَّام آپ جانتے ہیں اس کے معنی باتروم کے ہوتے ہیں سَخَّانَةٌ 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 کے معنی ہوتے ہیں گیزر پانی گرم کرنے کے لیے جو چیز یوز کی جاتی ہے باتروم میں اس کو سخَّانَةٌ بولتے ہیں گیزر الغسَّال اگلا لفظ ہے الغسَّال غسَّالَ عربی زبان میں واشنگ مشین کو بولتے ہیں واشنگ مشین کو کیا بولا جاتا ہے غسَّالَةٌ یا الغسَّالَةُ یہ اصل میں غسل سے بنا ہے غسل کے معنی ہوتے ہیں دھونا تو اسی سے غسَّالَا ہو گیا یعنی بہت زیادہ دھونے والی اب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ دھونے والی مشین ہی ہوتی ہے تو اس لیے واشنگ مشین کو غسَّالةٌ بولا جانے لگا قَمِيْسٌ قَمِيْسٌ اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگلا لفظ ہے الشَّنْطَ الشَّنْطَ شَنْطَ شَنْطَ کے معنی ہوتے ہیں بیگ شَنْطَ یعنی بیگ حَاسُوبُن حَاسُوب اس سے پہلے بھی یہ لفظ آ چکا ہے کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ حَاسُوبُن تو یہ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہمیں مشک کرنی ہے یہ وہ الفاظ ہیں جن کی ہمیں روز مرہ کی گفتگو میں ضرورت ہوتی ہے تو آئیے اب ہم ان کو لے کر جملے کمپلیٹ کرتے ہیں جملے بنانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا ہمیں صرف شروع میں فی کا اضافہ کر دینا ہے اور اس طریقے سے ہمارے سینٹنسز کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم اسے عام گفتگو میں روز مرہ کی زندگی میں بول سکتے ہیں اور یاد رکھیں میں نے بتایا تھا فی حرف جر ہے پری پوزیشن ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ پر جس اسم پر یہ فی داخل ہوگا وہ مجرور ہو جائے گا اور عام حالات میں مجرور ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس لفظ کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتا ہے جیسے یہاں پر صدق ہے اب اگر ہم اسے اسی طریقے سے پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں پر پیش لگائیں گے اور یہ بھی جملہ ہو جائے گا السدق نجات سچائی نجات ہے لیکن ہمیں فی لگا کر مشک کرنی ہے تو جب ہم فی لگائیں گے تو یہاں پر پیش نہیں آئے گا اور یہ پیش زیر میں بدل جائے گا فی فی پس صدق نجات فی الصدق نجات تو اسی طریقے سے آپ ہر اس لفظ کے آخر میں زیر لگاتے چلے جائیں جس پر فی یا کوئی بھی حرف جر داخل ہو رہا ہے میں ہر اسم پر زیر نہیں لکھ رہا آپ خود سے مشک کریں خود سے سوچیں کہ جب فی آ رہا ہے تو آخر میں زیر ہی آنا چاہیے تو آئیے اب ہم مشک کرتے ہیں اس سے پہلے میں سب کے شروع میں فی لگا دیتا ہوں یہ ہو گیا فی یہاں پر بھی ایک فی کا اضافہ کر دیا جائے اور یہاں پر بھی فی کو ایٹ کر دیا جائے اس طریقے سے ہمارے جملے بن گئے ہم سے پوچھا گیا حل فی الصدق نجات افی الصدق نجات آپ کہیں گے نعم فی الصدق نجات کیا سچائی میں نجات ہے نعم فی الصدق نجات سچائی میں نجات ہے یہاں آپ سے پوچھا گیا ماذا فی الصدق ماذا فی الصدق ماذا یعنی کیا ماذا فی الصدق آپ کہیں گے فی الصدق نجات فی الصدق نجاح یعنی نجاح یعنی کامیابی فی الصدق فلاح فی الصدق اجر فی الصدق ثواب فی الصدق جنت اس طریقے سے آپ مختلف الفاظ یہاں پر رکھ کر سوچ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں فی الصلاة نجات فی الصیام نجات فی الزکاة نجات یہاں پر بھی آپ دوسرا لفظ رکھ سکتے ہیں جو اس کے مناسب ہو اور یہاں پر بھی آپ دوسرا لفظ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ آگے ہم نے اسی طریقے سے مشق کی ہے اسی طریقے سے اسی پیٹن پر آپ ڈھیروں جملے بنا سکتے ہیں سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جملے بھی بنا سکتے ہیں اور آپ عربی بول چال میں پرفیکٹ ہو سکتے ہیں تو آئیے اب ہم انہی الفاظ کی روشنی میں مشق کرتے ہیں دوسرا لفظ ہے فی الکذی بی ندیمون جھوٹ میں پشیمانی ہے جھوٹ میں شرمندگی ہے افسوس ہے پچتاوا ہے کسی شخص نے آپ سے پوچھا ماذا فی الکذیب آپ کہیں گے فی الکذیب عذاب فی الکذیب سخت من اللہ فی الکذیب خسارت یعنی جھوٹ میں خسارہ ہے جھوٹ میں عذاب ہے جھوٹ میں بربادی ہے اسی طریقے سے آپ ندم کے لفظ کو برقرار رکھتے ہوئے الکذیب کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ بھی رکھ سکتے ہیں جو الکذیب سے مل کھاتا ہو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فِي الزِّنَا نَدَمُن فِي الزِّنَا نَدَمُن زِنَا کرنے میں پستاوا ہے فِي الْحَرَامِ نَدَمُن حرام چیز میں پچتاوا ہے فِي الْحَرَامِ نَدَمُن فِي الْحَسَدِ نَدَمُن حَسَد کرنے میں نَدَمْ ہے پستاوا ہے فِي الْحَرَامِ نَدَمُن جو بھی برے کام ہیں آپ ان کو لے کر مزید جملے کو وسیع کر سکتے ہیں اور اپنی پریکٹس بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں فِي الْمَدِينَةِ حَدِيقَةٌ فِي الْمَدِينَةِ حَدِيقَةٌ سٹی میں شہر میں ایک پارک ہے حدیقَةٌ ایک پارک ہے فِي الْغُرْفَةِ فَاطِيمَةُ فِي الْغُرْفَةِ فَاطِيمَةُ کمرے میں فِي الْغُرْفَةِ فَاطِيمَةُ کمرے میں فاطمہ ہے لیڈی نام یہاں پر چونکہ پہلی بار استعمال ہوا ہے اس لیے میں اس کے تعلق سے کچھ بات بیان کروں گا لیکن اگلے اپیسوڈ میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں توہینا بیگم نے پورا تاؤن کیا ہے آپ بھی اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کو سپورٹ کریں اس طرح کی ویڈیوز کو سپانسر یا وقف کرنے کے لیے اس نمبر پر کال کریں یا اس نمبر پر مزڈ کال دیں موسیقی